بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامینِ گرامی آپ سن رہے ہیں اپنا پسند دیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے جی سامین آج کی کہانی ہے خبیص مصنف کا نام ہے انوار صدی کی اور آج ہم آپ کو اس کی قس نمبر چھے سنائیں گے سیف کے علاوہ دوسری علماری کھول کر اس کے تمام خانے بھی اچھی طرح دیکھ ڈالے لیکن اوم پرکاش والی فائل کا کوئی پتہ نہ چلا میں پوری طرح بکھلایا ہوا تھا راکیش ورما نے رات ہی کہا تھا کہ وہ فائل اوپر والوں نے طلب کی ہے اور ایسی صورت میں اس فائل کا غائب ہو جانا میری ملازمت پر نہ صرف ایک بدماد تاغ بن سکتا تھا بلکہ میری جواب تلبی بھی ہو سکتی تھی میں احمد علی کو چھوڑ کر گیا تھا چنانچہ میں نے اس سے بھی پوچھا کہ کیا میری غیر موجودگی میں کسی نے سیف کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن احمد علی نے جو جواب دیا اس سے مجھے شرمندگی ہوئی جاتے وقت میں اس کمرے کو باہر سے لوگ کر گیا تھا اور واپسی کے بعد میں نے خود اپنے ہاتھوں سے خواب گاہ کا کفل کھولا تھا میں اسے چوری کی واردات کرا دینے کو تیار نہیں تھا اس لیے کہ اگر وہ کسی چور کا کام ہوتا تو اس نے پہلی فرصت میں سیف میں موجود قیمتی اشیاء پر ہاتھ ساف کرنے کی کوشش کی ہوتی فائل اور اس میں موجود دس بارہ کاغذات سے بھلا اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی پھر کمرے کی باقی تمام چیزیں بھی اپنی اپنی جگہ پر موجود تھی میرا ذہن بری طرح الہج رہا تھا فائل کی گمشدگی مجھے اس کیس میں براہراس ملوث بھی کر سکتی تھی اس لیے کہ وہ میری تحویل سے غائب ہوئی تھی میری سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی گمشدگی کی کیا وجوہ ہو سکتی ہے اور میرا کیش ورما کو کیسے مطمئن کر سکتا تھا ایسی صورت میں جبکہ فائل اوپر والوں نے طلب کی تھی اس کا غائب ہو جانا میرے لیے بے شمار پریشانیوں کا سبب بن سکتا تھا میرے ذہن میں ایک بار رات والی سامپ کی پھنکار گونجی لیکن میں نے اس خیال کو دل سے جھٹک دیا کہ بھلا کسی سامپ کو ایک فائل سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے اسی روز میں دن بھر دفتر میں بھی اسی فائل کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہا شام کو دفتر سے واپس لوٹ کر میں نے حسب معمول غسل کر کے لباس تبدیل کیا اور ورانڈے میں آ کر بیٹھ کیا جہاں کافی کے برطن پہلے سے سجے ہوئے تھے احمد علی کے ساتھ مہنلال کو بھی وہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی عام طور پر وہ مجھے باہر ہی سے نمستے کر کے لوٹ جاتا تھا لیکن اس روز احمد علی کے ساتھ وہ بھی ورانڈے میں موجود تھا کیا بات ہے مہنلال میں نے دریافت کیا تم گھر نہیں گئے سرکار وہ ہاتھ جڑ کر بولا میں سارا دن آپ کو دفتر میں پریشان دیکھتا رہا ہوں لیکن وہاں کچھ پوچھنے کی حمد نہیں پڑی اسی لئے رک گیا تھا کہ شاید یہ سی وقت آپ کے کسی کام آسکے نہیں میں نے مہنلال کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تم میری موجودہ پریشانی میں کوئی مدد نہیں کر سکو گے انسان انسان کا دارو ہوتا ہے سرکار مجھے اپنی پریشانی کا کارن بتا دیں اگر یہ سے وقت آپ کی کسی کام آسکا تو اسے اپنی خوش قسمتی سمجھے گا میری ایک فائل گم ہو گئی ہے میں نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا اگر وہ ایک دو روز میں نہ ملی تو میری پریشانی بڑھ سکتی ہے اب بولو تم میری سلسلے میں کیا مدد کر سکتے ہو میں انپڑ آدمی ہوں سرکار بھلا کسی دفتری فائل کے معاملے میں آپ کی کیا سیاہتہ کر سکتا ہوں پرنٹو ایک آدمی روپ نگر میں ایسا موجود ہے جو آپ کی پریشانی دور کر سکتا ہے لیکن آپ شاہر اس سے ملنا پسند نہ کریں کون ہے وہ آدمی شنکر مہنلال نے کچھ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا جنگل کے قریب اس نے اپنا کچھا پک کا مکان ڈال رکھا ہے وہیں پڑا رہتا ہے لیکن ہے بہت کام کا آدمی کیا مطلب لوگوں کا خیال ہے سرکار کہ وہ صفلی کے گندے عمل کا ماہر ہے ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے جمنا سے بھی اس کی بہت گاڑی چھنتی ہے پر ہے ذات کا چمار چمار میں چونک اٹھا میرے ذہن میں فٹ پاتھ والے بوڑے کے الفاظ گونج اٹھے کسی چمار سے دوستی گانٹ لے تیرے سارے دل دردور ہو جائیں گے آدمی کمزہ ضرور ہے سرکار لیکن ایک بار ملینے سے کیا جاتا ہے مہنلال نے کہا آپ کے چرنوں میں بیٹھ کر بات کرے گا اور نہ جانے کیوں میرا من یہی کہتا ہے کہ وہ آپ کی صحیحتہ کر سکتا ہے آگے آپ کی جو آ گیا تم نے بھی کہا تھا کہ اس کی اور جمنا کی دوستی بھی ہے میں نے مہنلال کو گھورتے ہوئے سنجیدگی سے دریافت کیا ہاں جی میں نے غلط نہیں کہا تھا سرکار مہنلال کی بات سن کر میرے خون کی گردش تیز ہو گی میں نے متعدد افراد سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کسی ایسے آدمی کا نام بتائیں جو گندے عمل سے بھی واقف ہو اور جمنا سے میل جول بھی رکھتا ہو لیکن ہر شخص نے اس کے جواب سے کترانے کی کوشش کی تھی چنانچہ مہنلال کی زبان سے شنکر کا نام سن کر مجھے اندھیرے میں امید کی کرن نظر آنے لگی میرے لیے فائل کی دستیابی کا مسئلہ بھی درپیش تھا جس کے ناملنے کی صورت میں حالات کوئی سنگین صورت بھی اختیار کر سکتے تھے مہنلال میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تم شنکر کو کب سے جانتے ہو دس بارہ سال سے سرکار تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ صفلی عمل کا ماہر ہے میں نے آنکھوں سے کبھی کچھ نہیں دیکھا لیکن کانوں سے یہ بات ضرور سنی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے مہنلال نے بڑی سادگی سے کہا یہی وجہ ہے سرکار کہ روپ نگر کے بڑے بڑے سیڑ ساہوکار بھی اس کے سائے سے ڈرتے ہیں جمنا سے اس کے تعلقات کب سے ہیں میں نے پوچھا یہ بھی بڑی پرانی بات ہے سرکار میرا خیال ہے کہ وہ کمزاد شنکر ہی کے بلبوتے پر سب سے سینہ تان کر اور گردن اکڑا کر بات کرتی ہے یہی کارن تو ہے جو دھن دولت اور اسر و رسوپالے بھی اس کمینی کے خلاف عدالت کے چہری کرتے ہوئے ڈرتے ہیں مہن لال نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بڑی وزندار بات کہی تھی منچی پریم چندر کا ہی معاملہ لے لیجئے بھلا چنگیا آدمی تھا لیکن اس کے خلاف پرچی کھٹواتے ہی لوٹ پورٹ ہو گیا تمہارا کیا خیال ہے کیا شنکر کا نام اوم پرکاش کی پرسرار موت کے سلسلے میں بھی لیا جا سکتا ہے میں وشوات سے نہیں کہہ سکتا سرکار لیکن ہو بھی سکتا ہے ایک اور بات میں نے اسے گھورتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا جب تمہیں معلوم ہے کہ شنکر اپنے خلاف تمام جھوٹ مٹانے کی قوت رکھتا ہے اور دوسرے بڑے بڑے لوگ بھی اس کا نام زبان پر لانے سے ڈرتے ہیں تو تم نے اس کا اور جمنا کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا تھا میری زبان پر آ گیا آپ کی سیوہ کرتے ہوئے اگر مجھے موت بھی آ گئی تو میں اسے اپنی خوش قسمت ہی سمجھوں گا کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ میرے بلانے سے یہاں آ جائے گا کیوں نہیں سرکار آپ پورے علاقے کے مالک ہیں آپ کا حکم سن کر اس کے اچھوں کو بھی آنا پڑے گا ہو سکتا ہے تمہارا اندازہ ٹھیک ہو لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ میری جانب سے تلبی کا حکم سن کر وہ میرے خلاف بھی کوئی گندہ عمل شروع کر دے ایسا نہیں ہوگا سرکار مہن لال نے بڑے پور اعتماد لہچے میں جواب دیا وہ نیچ ذات کا ضرور ہے لیکن اس وقت تک کسی کے خلاف اپنی شکتی استعمال نہیں کرتا جب تک کوئی اسے کشت پہنچانے کی کوشش نہ کرے ٹھیک ہے اگر تمہیں یقین ہے کہ وہ آ جائے گا تو اسی وقت جا کر اسے ساتھ لے آؤ میں نے کہا جو فائل گم ہو گئی ہے اس کا ملنا بہت ضروری ہے ورنہ میری بہت بدنامی ہوگی بدنامی ہو آپ کے دشمنوں کی سرکار آپ تو بہت بھلے افسر ہیں وہ اٹھتے ہوئے بولا میں ابھی جاتا ہوں اور شنکر کو ساتھ لے آتا ہوں میرا من کہتا ہے کہ وہ آپ کی ساہتہ اوشے کرے گا مہن لال کے جانے کے بعد میں اپنے روزمرہ کے معمول میں مصروف ہو گیا پھر کوئی دو گھنٹے بعد احمد علی نے مجھے اطلاع دی کہ مہن لال میرے مطلوبہ آدمی کو ساتھ لے کر دروازے پر موجود ہے میں نے انہیں باہر لون پر بٹھانے کو کہا پھر کچھ دیر بعد باہر گیا تو مہن لال کے ساتھ ساتھ شنکر بھی اٹھ کھڑا ہوا دونوں نے مجھے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا تھا پھر میرے سامنے لون پر بیٹھ کے مہن لال جس شخص کو ساتھ لیا تھا وہ دبلہ پتلا اور درازگت تھا صورت شکل واجبی سی تھی رنگ کالا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں مجھے ایک خاص قسم کی چمک نظر آ رہی تھی کیا تمہارا ہی نام شنکر ہے میں نے بیعت کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا جی سرکار شنکر آپ کے اسی سے وقت کا نام ہے اس نے ناک میں بولنے والے انداز میں بڑی سعادت مندی سے کہا جانتے ہو میں نے تمہیں کس لیے بلایا ہے جانتا ہوں مہاراج وہ بڑے پور اعتماد اور ٹھوس لہجے میں بولا آپ کی فائل جہاں بھی ہوگی مل جائے گی لیکن آپ کو اس کے لیے میرے ساتھ میرے ٹوٹے پھوٹے گھر تک چلنا ہوگا شنکر نے دوسری بار بھی ناک سے منمناتی آواز میں جواب دیا تو میرے لا شعور میں ایک چنہ کاسا ہوا میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ میں اس قدقامت کے آدمی اور اس منمناتی آواز کو پہلے بھی کہیں دیکھ اور سن چکا ہوں لیکن کہاں میرے ذہن میں یہ سوال بڑی تیزی سے گردش کرنے لگا پھر میرے ذہن کے دریچوں پر پڑے ہوئے پردے تیزی سے سرکتے چلے گئے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے وہ آواز پہلی بار کہاں سنی تھی اس کے ساتھ ہی مجھے وہ خواب بھی یاد آ گیا جس میں میں کسی لکو تک سہرا میں موت اور زندگی کی حالت سے دوچار تھا ایک زہریلے سیاہ رنگ کے کوبرہ نے مجھے ڈسنے کی کوشش کی تھی پھر اے خوبصورت اور حسین عورت جس نے پاروتی ہونے کا دعویٰ کیا تھا مجھے اس کوبرہ سے نجات دلائی تھی اس نے کہا تھا کہ وہ بے پناہ غیر مرئی قوتوں کی مالک ہے ایک نہ ایک دن مجھے اپنی طاقت کا کرشمہ ضرور دکھائے گی اسی کا ہاتھ تھام کر میں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور ایک ویران قبرستان میں پہنچ گیا تھا جہاں تاریخی کے سبب میں کسی قبر کے قطبے سے ٹکرا کر گرا تھا وہی مجھے وہ من مناتی ہوئی آواز میں بات کرنے والا پھر سرار آدمی ملا تھا جو دبلہ پتلا اور دراز قد تھا اس نے مجھے باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ وہ پاروتی کے مقابلے میں زیادہ ناقابل یقین اور حیرت انگیز شکتیوں کا مالک ہے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ہی وہ شخصیت ہوں جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی اور میں دنیا میں اس کے لیے سب سے کارامت ثابت ہو سکتا ہوں تاریخی کے سبب میں اس کے چہرے کے خد و خال نہیں دیکھ سکا تھا لیکن اس کی آواز میرے لا شعور میں جم کر رہ گئی تھی اس نے دعویٰ کیا تھا کہ تاریخی، خوب پندیرے اور فاصلے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے وہ زمین کے اندر اور گہرے سمندروں میں غوتے لگائے بغیر بھی اس کے تحت سرا کا احوال جان سکتا تھا پھر ایک کمبل پوش بزرگ کے آ جانے سے وہ میری نظروں سے اوجل ہو گیا تھا اور آج جب میں نے اسے اس کے اصلی روپ میں دیکھا اور باتیں کرتے سنا تو چونکے بغیر نہ رہ سکا میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ شنکر ہی وہ پرسرار شخصیت کا مالک ہے جسے میں قبرستان میں دیکھ چکا تھا اور اب وہ میرے سامنے بیٹھا مجھے میری گمشدہ فائل کے دوبارہ مل جانے کا یقین دلا رہا تھا میں ابھی اپنے دل کی دھڑکنوں پر کابو پانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے بڑی سنجید کی سے من مناتی ہوئی آواز میں پوچھا کس وچار میں گم ہو مہاراج ممم میں اپنی فائل کے بارے میں سوچ رہا تھا میں نے بات بناتے ہوئے کہا وہ آپ کو عوش مل جائے گی سرکار مگر اس کے لئے آپ کو اس سے وقت کے جھوپڑے تک چلنا ہوگا کیوں میں نے پہلو بدل کر پوچھا کیا تم یہاں بیٹھے بیٹھے اس فائل کے بارے میں ایک کچھ نہیں بتا سکتے ہر بات کے پورا ہونے کا ایک سمیہ ہوتا ہے اور ہر چیز کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں وہ زیادہ شعبہ دیتی ہے وہ سادگی سے بولا شاید آپ کو ایک کمزاد کے ٹھکانے تک چلنے سے خوشی نہیں ہوگی نہیں نہیں میں نے جلدی سے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر دیر کس بات کی ہے سرکار وہ مانی خیز انداز میں بولا میرے دوار تک چلنے کے بعد آپ کو خالی ہاتھ نہیں آنا پڑے گا کیا یہ درست ہے کہ تم سفلی عمل سے واقفیت رکھتے ہو اپنے پرکوں سے جو کچھ سیکھا ہے اسی سے کام چلا لیتا ہوں وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا اس کی مسکراہت کے اندر بھی مجھے ہزاروں اسرات پوشیدہ نظر آ رہے تھے سنا ہے جمنا سے بھی تمہاری بہت دوستی ہے کبھی کبھی مل لیتا ہوں سرکار وہ بھی میری طرح کمزات ہے اس لیے ہماری لب رہی ہے میں نے کوئی جواب نہیں دیا اندر جا کر تیار ہوا اور شنکر کے ساتھ چل پڑا اس وقت روپ نگر پر کہہرہ سکوت اور سننا ٹاتاری تھا اس لیے مجھے اس بات کا بھی کوئی خوف نہیں تھا کہ بستی کا کوئی آدمی مجھے شنکر کے ساتھ دیکھ کر نجانے کیا خیال کرے گا چلتے وقت میں نے احتیاطا اپنا سروس ریوالور بھی ساتھ لے لیا تھا میرا اردلی مہن لال بھی میرے ساتھ تھا کچھ دیر تک ہم خاموشی سے آگے پیچھے قدم اٹھاتے رہے پھر میں نے شنکر کو کریدنے کی خاطر پوچھا تم آبادی سے اتنی دور کیوں رہتے ہو ذات کا چمار ہوں مہاراج اس لیے بستی والے مجھے اپنے بیش دیکھنا پسند نہیں کرتے جنگل کے قریب تنہا رہتے ہوئے تمہیں در نہیں لگتا اس کے بھاگ میں لکھا جا چکا ہے اپنا سمیہ پورا کرنے سے پہلے کوئی واپس نہیں جاتا پھر در کس بات کا اس نے بے پروائی سے کہا ہو سکتا ہے مہاراج کہ آپ میری بات کا وشواس نہ کریں لیکن آج کل منشکی ذات جانوروں سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئی ہے پڑے لکھے معلوم ہوتے ہو میں نے اس کی بات کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے کہا دو چار جماعتیں پڑی ہیں مہاراج اسی سے کام چلا لیتا ہوں یہ تم بار بار مجھے مہاراج کہہ کر کیوں مخاطب کر رہے ہو آپ روپ نگر کے مالک ہیں سرکار اس لیے اس نے جھچ کے بغیر جواب دیا تقریباً ایک گھنٹے تک پیدل چلنے کے بعد میں اس کے کچھے پکے مکان کے سامنے کھڑا تھا جو جنگل سے زیادہ دور نہیں تھا اس نے مجھے اندر آنے کی دعوت دی لیکن میرے اردلی کو مکان کے باہر ہی روک دیا میں اس بات پر چونکا تھا لیکن میں نے مہنلال کو اپنے ساتھ اندر لے جانے پر اسرار بھی نہیں کیا شنکر کا وہ کچھا پک کا مکان دو کمروں پر مشتمل تھا ایک کمرہ باہر تھا اس کے بعد کھلا ہوا سہن تھا سہن کے بعد دوسرا کمرہ تھا وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں ایک لال ٹین جل رہی تھی کمرہ خاصا کشادہ تھا ایک سمت ایک جھلنگا سا پلنگ نظر آ رہا تھا جس پر پھٹی پرانی سی گدڑی پڑی نظر آ رہی تھی دروازے کے ساتھ ہی ایک گھڑونچی رکھی تھی جس پر پانی کا مٹکہ موجود تھا وہاں اس ٹوٹے پھوٹے پلنگ کے علاوہ بیٹھنے کی کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی تھی البتہ پلنگ کے ساتھ ٹین کا ایک صندوق ضرور موجود تھا شما کیجئے گا مہاراج میں اس چھونپڑے میں ٹھیک طرح سے آپ کا سواگت نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں میں نے سنجیدگی سے کہا تم مجھے فائل کے بارے میں بتا دو اس کے بعد میں زیادہ در یہاں نہیں رکوں گا ایک چھوٹی سی بینیتی ہے مہاراج شنکر ہاتھ باندھ کر بولا کہو جو کچھ آپ یہاں دکھیں گے اس کا ذکر کسی اور کے سامنے نہیں کریں گے ٹھیک ہے میں نے فائل کی خاطر ہامی بھر لی مجھے وہاں کسی قسم کا کوئی خوف یا ڈر نہیں لگ رہا تھا لیکن وہاں کی ہر شئے مجھے کچھ پورے سرار سی نظر آ رہی تھی شنکر نے مجھے غور سے دیکھا پھر خاموشی سے صندوق کے قریب جا کر اس میں سے ایک دیا اور روئی نکال کر کمرے کے بیچوں بیچ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا مجھے جی دیکھ کر تاجب ہوا کہ اس نے صندوق سے جو روئی نکالی تھی اس کا رنگ سفید ہونے کی بجائے گہرا سوک تھا مگر میں نے فوری طور پر شنکر سے اس کے بارے میں کوئی استفسار نہیں کیا لالٹین چکے کمرے کے درمیان چھت کی لکڑی سے بندی لٹک رہی تھی اس لیے اس کے نیچے اندھیرہ تھا اس نے روئی کا چھوٹا سا ٹکڑا الہدہ کر کے اس کی بتی بنائی اور مٹی کے دیئے میں جمع دیا پھر اس نے میری سمت غور سے دیکھا آپ چاہیں تو اس صندوق پر بیٹھ سکتے ہیں مہاراج اس نے دیا سلائی سے ایک تیلی نکالتے ہوئے مجھ سے کہا نہیں میں یہی ٹھیک ہوں میں نے سپارٹ لہجے میں جواب دیا شنکر کی ایک ایک حرکت مجھے بڑی پرے سرار لگ رہی تھی ایک بینیتی اور کروں گا مہاراج اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا یہ صفلی کا پلید عمل بڑا جان جو کھمکہ ہوتا ہے ایک بار پلٹ جائے تو اسے کرنے والا مر بھی سکتا ہے اس لیے جتنی دیر تک دیا جلتا رہے اتنی دیر تک آپ اپنی زبان سے کوئی شبد یا آواز نہیں نکالیں گے جو کچھ نظر آئے اسے بس خاموشی سے دیکھتے رہیں گے ٹھیک ہے تم اپنا کام شروع کرو شنکر نے میرا جواب سن کر دیا سلائی جلا کر تیار روشن کر دیا پھر اس نے اپنا جسم اکڑا کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جمع لیے دیے کی کپکپاتی روشنی میں اس کا وجود کچھ اور مکروح اور بھیانک نظر آ رہا تھا اس کی نظریں پلکوں کی ایک معمولی سی جنبش کے بغیر دیے پر مرکوز تھی اور ہونٹ متحرک تھے شاید وہ کوئی جنتر منتر پڑ رہا تھا کچھ دیر تک کمرے میں خوفناک خاموشی تاری رہی پھر میں نے ایسا محسوس کیا جیسے وہاں ایک سے زیادہ سانپ پھنکار رہی ہوں میں اپنی جگہ بت بن کر کھڑا تھا لیکن سیدھے ہاتھ کی گرفت میں نے اپنے سرویس ریوالور کے دستے پر مضبوطی سے جمع رکھی تھی تاکہ اگر ضرورت پڑے تو اس کے استعمال میں زیادہ دیر نہ لگے دیے کی کپکپاتی روشنی ایک حالے کی شکل میں نظر آ رہی تھی شنکر کے علاوہ میری نگاہیں بھی اس دیے پر مرکوز تھی پھر میں نے روشنی کے حالے کے گرد ایک بچے کے سائے کو نمودار ہو کر گرجش کرتے دیکھا شنکر کے متحرک ہونٹوں میں کچھ اور تیزی آ گئی وہ پلکیں چھپکائے بغیر بچے کے سائے کو دیکھ رہا تھا مجھے کمرے میں مسلسل سانپوں کے پھنکارنے کی آواز سنائی دے رہی تھی بلکل ویسی ہی جیسی میں نے گزشتہ رات سنی تھی محول پر کچھ عجیب سا اسرار تاری تھا پھر یک لخت شنکر نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر دیے کی ٹمٹماتی لو پر رکھ دیا اور اسے بجھانے کے بعد اس نے اٹھ کر لالٹین کی روشنی دوبارہ تیز کر دی دیے اور سرک روی کو لے جا کر بڑی احتیاط سے صندوق میں بند کیا پھر میرے قریب آ کر ٹھوس آواز میں بولا مبارک ہو سرکار آپ کی کھوئی ہوئی فائل کا پتہ چل گیا ہے کہاں ہے وہ میں نے تیزی سے پوچھا آپ کے ماں تحت رام دیال کے سونے کے کمرے میں جو کتابوں کی علماری رکھی ہے نا وہ فائل ان کتابوں کے پیچھے موجود ہے شنکر نے سرسراتی آواز میں کہا آپ چاہیں تو اسے اسی سماعہ برامت کر سکتے ہیں پرنتو ایک بات اور بتا دوں وہ فائل رام دیال نے اپنی مرضی سے آپ کی سیف سے نہیں نکالی تھی بلکہ اسے تو خود بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ فائل اس کے کمرے میں موجود ہے کیا مطلب میں نے وضاحت طلب لہجے میں دریافت کیا چھٹی سے واپس آنے کے بعد میں نے اپنی خوابگاہ اور سیف دونوں کو مکفل پایا تھا پھر وہ فائل وہاں سے کس طرح نکالی گئی ہر بات کا کوئی نہ کوئی کارن خیز انداز میں جواب دیا آپ کی چنتہ دور ہو گئی ہے میرا مشورہ ہے کہ آپ اس فائل کو پہلی فرصت میں برامت کر کے راکیش ورمہ جی کو لوٹا دیں حیرت ہے میں نے قدرے علجتے ہوئے کہا تم کہتے ہو کہ رام دیال نے وہ فائل غائب نہیں کی اور اسے اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ اہم فائل اس کی کتابوں کے ریک میں موجود ہے پھر وہ فائل وہاں تک کس طرح پہنچ گئی آپ کیول عام کھانے سے مطلب رکھیں مہاراج پیڑ گننے سے کیا فائدہ شنکر نے مانیخِ زنداز میں جواب دیا ایک اور بات میں نے اسے گھرتے ہوئے پوچھا کیا تم یہ بتانا پسند کرو گے کہ جس روح سے تم نے دیا روشن کیا اس کا رنگ سرخ کیسے ہو گیا خون کا رنگ ہمیشہ سرخ ہی ہوتا ہے سرکار کیا مطلب میں چونکا دیرت سے کاملے مہاراج ابھی تو آپ کی اور سیوک کی پہلی ملاقات ہے میں سمجھا نہیں میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا منوشے کا کام منوشے سے پڑھتا رہتا ہے وہ مسکراتے ہوئے بولا ہم دونوں روپ نگر میں موجود ہیں مجھے وشواس ہے کہ آپ مجھے سیوہ کا موقع دیتے رہیں گے لیکن وہ خونہ لود روئی اس کے چکر میں نہ پڑے مہاراج شنکر سپارٹ آواز میں بولا ہم جو گندہ اور پلید عمل کرتے ہیں اس کے لیے بہت جان ماننی پڑتی ہے مہینوں اور برسوں کی اکٹھن تفسیہ کے بعد کہیں جا کر کچھ حاصل ہوتا ہے کیا آپ وشواس کریں گے کہ میں نے تین چند درمہ اترنے اور چڑھنے تک مردہ انسان کی کھوپڑی میں چاول اُبال کر کھائیں ہیں تب کہیں جا کر تھوڑی بہت شکتی پرابت ہوئی ہے کیا تم مجھے عوم پرکاش کی پرسرار موت کے بارے میں بھی نہیں شنکر نے تیزی سے خوشک لہجے میں کہا میں نے کسی کو وچن دیا ہے کہ میں اس دشت کے بارے میں اپنی زبان بند ہی رکھوں گا میں نے اس وقت شنکر کو زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے اردلی کے ساتھ واپس چل پڑا اس وقت رات کے ساڑھے دس بجے تھے لیکن اس کے باوجود میں سیدھا رامدیال کے گھر جا پہنچا مجھے دیکھ کر اسے سخت حیرت ہوئی تھی شاید وہ خوابگاہ میں بھی اس بات کی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ میں پوری تحصیل کا سب سے بڑا پولیس آفیسر ہو کر اتنی رات کے اس کے دروازے پر دستک دے سکتا ہوں خیریت تو ہے سر اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنی خوابگاہ میں کتابوں کی ایک علماری بھی رکھی ہوئی ہے جس میں بڑا اچھا کولیکشن موجود ہے جی ہاں سر لیکن اگر تم اجازت دو تو میں اس علماری کو ایک نظر دیکھنا پسند کروں گا ہو سکتا ہے کہ اس میں میری پسند کی کوئی کتاب مل جائے رام ڈیال مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا لیکن اس نے میری بات سے انقاد نہیں کیا ایک لمحے کتاب مل کے بغیر مجھے اپنی خوابگاہ میں لے گیا پھر جب میں نے کتابوں کے پیچھے سے عم پر کاش کی فائل برامت کی تو اس پر جیسے سکتا تاری ہو گیا ہو وہ اس فائل کو پہچانتا تھا اس لیے پھٹی پھٹی سی نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ خود بھی اس اہم فائل کو اپنی کتابوں کے علماری سے برامت ہوتا دیکھ کر شش درسہ رہ گیا تھا اور کچھ عجیب قیفیت سے دو چار تھا رام ڈیال میں نے سنجیدگی سے کہا کیا تمہیں اس فائل کو پہچانتے ہو یسر یسر وہ بکلائے ہوئے انداز میں بولا یہ عم پر کاش والے کیس کی فائل ہے جسے کچھ عرصہ پہلے راکیش ورمساد نے طلب کر لیا تھا لیکن یہ میرے پاس کس طرح آگئی پریشان مت ہو میں نے نرم آواز میں کہا میں جانتا ہوں کہ تم یہاں نہیں لائے تھے پھر یہ یہ یہاں پہنچی کس طرح بلکل اسی طرح جس طرح عم پر کاش کی موت کا کیس پولیس کے لئے ابھی تک پرسرار بنا ہوا ہے میں سمجھا نہیں سر ذہنی جمناسٹک کی کوشش مت کرو بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن سر بھول جاؤ اس بات کو میں نے اس کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا ہاں ایک بات کا سختی سے خیال رکھنا اور وہ یہ کہ تم اس فائل کے سلسلے میں اپنی زبان بند ہی رکھو گے اس کی بھینک بھی کسی اور کو نہیں ہونی چاہیے اوکے سر گوڈ نائٹ میں اسے حیران و پریشان چھوڑ کر واپس گھر آ گیا میں نے اپنے اردلی مہنلال کو بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ ان باتوں کا تذکرہ کسی اور سے نہ کرے دوسری زبان دفتر جاتے ہوئے میں نے وہ فائل راکیش فرما کے حوالے کر دی جو کچھ ہوا تھا وہ میرے لئے بھی ناقابل یقین تھا میں کئی دنوں تک اس پرسرار مہمے کو حل کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا ویسے مجھے اس بات کا یقین آ چکا تھا کہ شنکر بہرحال کچھ پرسرار قوتوں کا مالک ضرور ہے اور یہ بھی ممکن تھا کہ عوم پرکاش کی پرسرار موت میں بھی اس کے گندے عمل کا دخل رہا ہو اور اس نے محض مجھے ٹالنے کی خاطر کسی کو وچن دینے والی بات کہی ہو اس کی تحویل میں موجود خونہ لود روئی بھی میرے لئے کسی مہمہ سے کم نہ تھی عوم پرکاش کی فائل کا بوجھ میرے ذہن سے اتر چکا تھا لیکن شنکر کی پرسرار شخصیت کا تاثر بدستور میرے ذہن پر تاری تھا عوم پرکاش کے کیس کے سلسلے میں اس نے بڑی خوبصورتی سے بات ٹال دی تھی لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یا تو اس کیس میں براہ راست شنکر کا ہاتھ شامل تھا یا پھر وہ مجرموں سے ضرور واقفیت رکھتا تھا مجھ ہی پریم چندر کی موت جمنا کی بددعا کے این مطابق ہوئی تھی لیکن جس وقت اس نے یہ بددعا دی تھی اس وقت میرے مشاہدے کے مطابق اس کی شخصیت پر کسی اور پرسرار اور نادیدہ قوت کا قبضہ تھا میری ڈیوٹی اردلی نے بھی یہی کہا تھا کہ شنکر اور جمنا کے درمیان بڑے پرانے تعلقات ہیں اور وہ اسی کے بلبوتے پر اکڑتی ہے لوک اپ کی آہنی سلاخوں کا موم کی طرح پگل جانا اور پھر وہ خون آلود روئی جس سے شنکر نے دیا روشن کیا تھا یہ تمام باتیں ایسی نہیں تھی جسے نظر انداز کیا جا سکتا بحیثیت ایک پولیس آفیسر کے مجھے اس بات کا بھی بخوبی علم تھا کہ کسی سائے یا نادیدہ قوت کے ہاتھوں میں قانون کی زنجیریں نہیں ڈالی جا سکتی محض مفروضوں کی بنا پر دنیا کی کوئی بھی عدالت کسی شخص کو پھانسی کے پھندے تک نہیں پہنچا سکتی تھی سزا دینے کے لیے ٹھوس دلائل اور شہادتوں کی ضرورت اور اہمیت ہوتی ہے اس روز بھی میں دفتر میں بیٹھا تھا بظاہر فائلوں سے سر کھپا رہا تھا لیکن میرے ذہن میں شنکر کی پرسرار شخصیت کے مختلف پہلو کروٹ لے رہے تھے جس کا جواب معلوم کرنے کے لیے میں بری طرح مسترب تھا مثلا یہ کہ پریم چندر کی موت میں شنکر کی شخصیت کا کس حد تک دخل تھا لوک اپ کے معاملے میں اس کا ہاتھ کتنا شامل تھا کیا اس نے وہ سب جمنا کی خاطر کیا تھا یا اس کی پشت پر کوئی اور سازشکار فرما تھی اور وہ سایا کس معصوم بچے کا تھا جو دیا روشن ہونے کے بعد اس کے حالے کے گرد چکر آ رہا تھا کیا شنکر نے اسی بچے کی مدد سے اوم پرکاش کی فائل کا خوج لگایا تھا یا محض مجھے مروب کرنے کی خاطر ڈھونگ رچایا تھا وہ فائل جو میرے سیف میں محفوظ تھی وہ تمام تالے بند ہونے کے باوجود رام دیال کی خوابگاہ تک کس طرح پہنچ گئی اور سامپ کی پھنکار کی آوازوں کا بار بار میرے کانوں میں گونچنا یہ سب ایسے پیچیدہ سوالات تھے جن کا جواب حاصل کیے بغیر قانون کے تقاظوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا تھا میں چاہتا تو شنکر کو حراست میں لے سکتا تھا اس کی گرفتاری کا جواز پیش کرنے کی خاطر بے شمار فرضی کہانیاں بنائی جا سکنی تھی اور پیشاور گواہوں کی مدد حاصل کی جا سکتی تھی لیکن میں کسی ایسے اقدام سے گریز کرنا چاہتا تھا اس لیے جمنا کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کے بعد جو واقعات پیش آ چکے تھے اس کے پیش نظر جلد بازی میں کوئی قدم اٹھانا مناسب نہیں تھا میرے ذہن میں میری والدہ کی باتیں بھی گونج رہی تھی میرے والد دھرم داسچی اور میری والدہ کا بھی یہی مشورہ تھا کہ میں یا تو فوری طور پر روپ نگر سے اپنا تبادلہ کروالوں یا پھر پولیس کی ملازمت سے سبک دوش ہو جاؤں والدہ کے بیان کے مطابق میرے پرنانا نے بھی اسی عمر کی جانب اشارہ کیا تھا کہ کچھ بدروحیں اور گندی قوتیں میرے گرد جال بن رہی تھی میں نے خوابوں میں بھی ایسے واقعات سے خود کو دو چار ہوتے دیکھا تھا جس کی کوئی توجیح پیش نہیں کی جا سکتی تھی لیکن خوابوں کے اشارے اب ایک ایک کر کے حقیقت کے روپ میں رونما ہونے لگے تھے گھر سے روانگی کے وقت والدہ نے بڑی مشکلوں سے مجھے پندرہ بیس روز کی محلت دی تھی میرے ذہن میں مختلف سوالات ابر کر گڑ مڑ ہو رہے تھے وہ کمبل پوش بوڑا کون تھا جس نے پہلی بار خواب میں مجھے شنکر کے مقروب وجود سے نجات دلائی تھی شنکر نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ میں ہی وہ شخصیت ہوں جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی اسے میری تلاش کس لیے تھی خواب میں نظر آنے والی خودصورت عورت نے خود کو پاروتی ظاہر کیا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ لازوال قوتوں کی مالک ہے لیکن شنکر نے اس کے برعکس خود کو پاروتی سے زیادہ بلوان کہا تھا ان دونوں کی اصلیت کیا تھی وہ روئی جو خون آلود تھی اس کے لیے کس کا خون استعمال کیا گیا تھا کسی انسان کا یا درندے کا اس بچے کی کیا کہانی تھی جو دیا جلنے کے بعد اس کے حالے کے گرد چکرانے لگا تھا کیا وہ شنکر کے کسی پلیج جنترمنتر کا محکل تھا اور وہ مورتی کس کی تھی جس کے لیے جمنا نے مجھ سے خواب میں کہا تھا کہ اسے حاصل کر لینے کے بعد میں جو چاہوں گا وہ پورا ہوگا اس کے علاوہ یہ بھی کہا تھا کہ اس مورتی کے حاصل کی خاطر مجھے اسے جان سے مارنا ہوگا کیا کیا میں واقعی نادیدہ قوتوں کے زیرے اثر آ کر جنہ کا خون کر دینے پر مجبور ہو سکتا تھا قدموں کے آہٹ سن کر میں نے نظریں اٹھائیں تو رام دیال سامنے موجود تھا اس وقت اس کے چہرے سے ایاں تھا کہ وہ کسی شدید ذہنی الجھن کا شکار ہے میرا اشارہ پا کر وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھا تو میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا اور سناؤ رام دیال خیریت سے تو ہو آپ کی بڑی کرپا ہے سر کوئی خاص کام دراصل میں رات پر سو نہیں سکا اس نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے جواب دیا کیوں میں نے سپارٹ آواز میں پوچھا جاگتے رہنے کی کوئی وجہ سر وہ عجیب انداز میں بولا میں بھگوان کی سوگن کھا کر کہتا ہوں کہ وہ فائل تیک اٹیزی میں نے اس کا جملہ کاٹتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ وہ فائل تم نے غائب نہیں کی تھی پھر وہ میری کتابوں کی علماری تک کس طرح پہنچ گئی سر تم شاید بھول رہے ہو کہ اس فائل کا تعلق عوم پرکاش کی پرسرار موت سے ہے میں جانتا ہوں مگر کوئی دوسری بات کرو میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا ویسے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس فائل کی میرے سیف سے گم ہونے کی وجہ کیا تھی میں سمجھا نہیں سر میں بھی ابھی تک ٹھیک طور پر حالات کی تحت تک نہیں پہنچ سکا ہوں مگر میرا اندازہ ہے کہ اس فائل کی گمشدگی مجھے ٹرائپ کرنے کی خاطر کی گئی تھی وہ کون لوگ ہیں سر رامدیال نے تیزی سے دریافت کیا کیا آپ ان سے واقف ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں رامدیال جس کے سلسلے میں زبان بند رکھنا ہی مناسب ہوتا ہے سر رامدیال نے ایک بار پھر غیر یقینی کی حالت میں پوچھا آپ کو میرے اوپر تو کوئی شبہ نہیں ہے نا سر بلکل نہیں میں نے سی یقین دلانے کی کوشش کی مگر ایک بات ابھی تک مجھے رہ رہ کر پریشان کر رہی ہے وہ کیا آپ کو اس بات کی خبر کس طرح ملی کہ وہ فائل میری کتابوں کے ریک میں ہی رکھی ہے سوری پھر حال میں اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا رامدیال مجھے ٹرائپ والی نظروں سے دیکھتا رہا پھر وہ جانے کے رادے سے اٹھنے کے خاطر پر طول ہی رہا تھا کہ ڈیوٹی آفیسر ہیڈ کانسٹیبل گنگا رام نے کمرے میں داخل ہو کر زوردار سلوٹ مارا اور پھر وہ کھلائے ہوئے لہجے میں بولا سر زمیدار حشمت خان کا دھیانت ہو گیا ہے ابھی ابھی فون پر اطلاع ملی ہے ایسی ایم صاحب نے آپ کو بلایا ہے تو یہ تھی سامین آج کی نشست امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ نگے بان